موسیقی 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 ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے چوتھی بات میرا ججمنٹ پر انیشل میرا ریاکشن یہ ہے کہ جنہوں نے بابری مسجد کو ڈیمولیش کیا شہید کیا چھے ڈسمبر نائنٹی نائنٹی دو کو آج انہی کو یہ بولی ٹریویسٹی کہیے کیا کہیے خسمت کہیے کہ آج انہی کو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ٹرس بنا کر وہاں پر آپ مندر کا کام شروع کریں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر بابری مسجد چھے ڈسمبر کو شہید نہیں ہوتی تو کیا فیصلہ لیتا پورٹ فیصلہ کیا اگر مسجد وہاں پر رہتی کیونکہ سپریم کورٹ نے آج جو میرا جو کیونکہ ون تھاؤزن پورٹی فائی بیجز کا ججمنٹ ہے اس میں ٹائم رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے ذکر کیا بھی ججمنٹ میں بابری مسجد کے شہادت کا ڈیمولیشن کا کہ وہ خانون کے خلاف تھا تو اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی تو کیا فیصلہ آتا بتائیے آپ فیصلہ کیا آتا نہیں معلوم مجھے بھی سپریم کورٹ سپریم ہے مگر انفیلیبل نہیں سنیے سنیے اور پانچ ایکر زمین کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے دیکھئے ہم مسلمان جو ہے ہندوستان کے سمبیدھان ہم کو ٹوٹ بروسہ ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کے لیے لڑ رہے تھے اگر مسلمان یقینا غریب ہے مسلمان کمزور ہے مسلمانوں سے ڈسکریمنیشن ہوا ہے جس کو کوئی ڈی نائن نہیں کر سکتا یہ جس طرح صبح سورج نکلتا اس طرح سی سچائی پر مبنی ہے مگر ان تمام کمزوریوں کے باوجود بھی ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا گراوہ نہیں ہے کہ وہ پانچ ایکر زمین اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے زمین نہیں خری سکتا اتر پر دیشن ہم اپنے ایک لیگل حق کے لیے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے خیرات کی ضرورت نہیں ہے پانچ ایکر زمین کی ہم مججد بنا سکتے اگر آج میں روٹ پہ نکل کے بھیک مانگوں لوگوں سے ہیدر آباد کی عوام سے تو یقین ہیدر آباد کی عوام اس گناہگار کی دھولی میں اتنا پیسہ دال دے گی کہ میں اتر پردیش میں پانچ ایکر زمین بنا سکوں گا ہم اپنے لیگل رائٹ کیلئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے بھیک کی ضرورت نہیں ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہم کو پیٹرنائز کرنے کی ضرورت نہیں آگا تو اب یہ مسلم پر صلی اللہ بورٹ کیا فیصلہ لے گا کس بات پہ فیصلے گا کیوں ریگو کریں گے نہیں کریں گے وہ پانچ ایکر کی زمین کو حبول کریں گے نہیں کریں گے میری ذاتی رائی ہے کہ ہم کو پانچ ایکر کے اس آفر کو ریجیکٹ کرنا چاہیے ہماری لڑائی ایک لیگل رائٹ کی لڑائی اور سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے اور انفیلیبل نہیں ہے یہ کس نے کہا تھا یہ جسٹس جیس ورما نے کہا تھا جس کو بی جے پی والے اور ہندو جوا ذہن رکھنے والے بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ملک جو ہے اب ہندو راشتر کے راشتر پر جا رہا ہے سنگ پریوار بی جے پی ایودیا سے جس کو شروعات کرے گی این آر سی سٹیزن ایمنٹمنٹ بل یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بی جے پی اس کو استعمال کرے گی اور میں ان تمام ہندوستان کے ہندوستانیوں سے اپیل کر رہا ہوں جن کو ہندوستان پر ناز ہے فخر ہے یقیناً آپ کو مجھ سے نفرت ہوگی آپ میری رائے سے متفق ہوں گے یا نہیں ہوں گے سیاسی طور پر مگر میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے میری ایک ایک بات صد ثابت ہوگی یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں اس ملک میں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے جو بس نے کہا کہ سیٹسپیکٹری نہیں ہے کوٹ نے مانا ہے کہ اے ایس آئی کی ریپورٹ میں نہیں کہا گیا کہ وہاں پر مندر تھی کوٹ نے مانا اس کو اور پھر کوٹ نے یہ بھی کہا کہ مجھد کے اندر ہم نے عبادت کی وہاں پر اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ون فورٹی ٹو کا جو ایکسسائز آف پاور سپریم کورٹ نے کیا یہ بڑا غیر معمولی ہے سپریم کورٹ نے ون فورٹی ٹو کوسٹیوشن کے آرٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور ہم اس سے سٹسفائٹ نہیں ہے سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مارین پیلیبل